ملک میں جاری اتصابی لہر سے کوئی بالا تر نہیں ہے نہ پارلیمنٹ نہ عدلیہ اور نہ ہی فوج اور اسی میں جمہوریت کا حسن اور خوبصورتی بھی ہے یہی کچھ مفاد پرست لوگ اب اس بلا امتیاز اتصاب کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا آپوزیشن نے تیہ کر لیا ہے کہ اب پارلیمنٹ کو نہیں چلے دیا جائے گا اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی کہ سندھ میں رونما ہونے والے دل خراش واقع کی جس میں ایڈز کی وبا سے متاثر ایک خاتون کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا اس درندگی اور صفاقیت کا آخر ذمہ دار کون ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے جبکہ پاکستان کی جانب سے فریکٹ ورلڈ کپ کے مایو سکن آغاز پر پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات ہوگی کہ ملک میں جاری بلا امتیاز اتصابی لہر کی تو سوال یہ ہے کیا آپوزیشن جماعتوں کا مقصد صرف اپنی سیاست چمکانا ہے بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپوزیشن نہ تو ملکی مفاد اور استحقام سے کچھ لینا دینا ہے ان کا اور نہ ہی عوام کے مسائل سے وہ جماعتیں جو کل تک عدلیہ اور فوج کو اتصابی دائرے میں لانے کے اوپر عوام کو ورغلاتی تھی اور اس پر پوائنٹ سکورنگ کیا کرتی تھی اب عدلیہ میں اتصابی عمل شروع ہونے پر وہی مفاد پر اس جماعتیں عدلیہ بچاؤ تحریک چلانے کا اندیا بھی دے رہی ہیں کیا عید کے بعد عدلیہ بچاؤ تحریک کی حکومت مخالف تحریک کی شکل اختیار کر جائے گی اس کے ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ عدلیہ کو اصل خطرہ اب ہے یا اس سے پہلے تھا جب روز جلسے جلوسوں اور تقریروں میں عدلیہ پر تنقید کی جاتی تھی اور پوچھا جاتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک سے نظراتی سیاست ہوا کی ہو گئی ہے کیوں ملکی مفاد کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کی تلاش میں سرگردہ نظر آ رہی ہیں جبکہ ملک میں بلا امتیاز احتساب کی لہر بھی چڑھ پڑی ہے اس لہر سے کوئی ادارہ بالاتر نہیں ہے نہ ہی فوج نہ عدلیہ نہ پارلیمنٹ اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کل فوج نے اپنے ہی سینئر افسران کو سزا دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ سب کو حساب دینا ہوگا اور کڑے احتساب سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا جبکہ دوسری جانب وزیر مولکت علی محمد خان کی تقریر پر آج قومی اسیملی میں پھر سے اپوزیشن اور حکومت آپس میں گتھم گتھا بھی ہو گئی ہمارے سیاسی رہنماؤں کے روائیوں میں پختقی آخر کب آئے گی اور کیا اپوزیشن ہے اب یہ مقصد بنا لیا ہے کہ پارلیمنٹ کو کسی طور نہیں چلنے دیا جائے گا تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لگنون کے سینئر رہنماؤں خورم دستگیر صاحب ویلکم ٹو در شوگ خورم دستگیر صاحب آپ فرمائے گا کہ عید کے بعد جو آوازیں اور بازگرشت ہیں کہ تحریک شروع کی جائے گی یہ تحریک کا ایجنڈا کیا ہے کیا پلانز ہیں کچھ شیئر کیجئے اس کا ایجنڈا ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صاحب نے جو ایک وعدہ پورا کیا ہے کہ میں قوم کو رولاؤں گا وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے قوم رو رہی ہے بلبلہ رہی ہے سرسک رہی ہے اس گردم توڑ مہنگائی کی وجہ سے تو لہٰذا وہ قوم کی سسکیاں اور چیخیں جو ہیں وہ ہم نے اس کٹ پتلی وزیراعظم کے کانوں تک پہچانی ہیں اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی احتجاجی تحریک چلائی جائے اور حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں وہ بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیں وہ گیس کی قیمتوں میں ریلیف دیں وہ بلا شبہ جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف دیں ہم آج سن رہے ہیں کہ پیٹرول بھاڑا ہے حالانکہ پچھلے دو تین ہفتوں سے بین القوامی مارکٹ میں آئل کی قیمتیں مستقل نیچے جا رہی ہیں تو ہمارا مقصد تو عوام کی جو آواز ہے عوام کی جو تکلیف ہے وہ حکومت کے کانوں تک پہچانا ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ وہ بجلی میں گیس میں پیٹرول میں ٹیکسوں میں قوم کو ریلیف دیں بجائی یہ کہ ہمیں وہ اندیا دیا گیا ہے مطلب آپ صرف حکومت کو مجبور کریں گے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے یہ کسی قسم کا حکومت گراؤ تحریک نہیں ہے جی بالکل بھی حکومت گراؤ ہمیں حکومت کو گرانے کے لیے جو ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ حکومت خود کافی ہے دیکھیں حکومت نے تین میجر اسالٹس کی ہیں ایک نقب لگانے کی کوشش کی سب سے پہلے میڈیا کے اوپر جہاں جو ہے پیمٹس کے ذریعے پہلے میڈیا کو کنٹرول میں لائے گیا ہزاروں میڈیا کے کارکونوں کو بے روزگار کیا گیا اب اس کو کنٹرول انہوں نے کر لیا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ دکھایا جاتا ہے جو نہیں چاہتے وہ نہیں دکھایا جاتا پھر دوسری اسالٹس جو ہے وہ پارلیمان پر ہوئی ہے کہ حکومت خود اس قسم کے غلط اور ہماری نظر میں ارریلیونٹ قسم کے بیان دیتے ہیں جیسے پارلیمان کی کاروائی متاثر ہوتی ہے اور پارلیمان آگے نہیں چلتی لیکن خورم صاحب آپ مجھے بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد جو تحریک چلے گی اس میں حکومت کو مجبور کیا جائے گا کہ عوام کو ریلیف دے کیونکہ عوام مشکل میں ہے لیکن عوام تو یہ جانتی ہے کہ معیشت کا برا حال ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں پھر حکومت کو پریشرائز کیسے کیا جائے گا سڈن وہ ایسا کیا گریں کہ معیشت کا جو پائیہ ہے وہ چل پڑے کیونکہ حکومت جو ہے یہ قوم کے منتخب نمائندوں اور عوام کے سامنے جواب دینے سے مفرور ہے ان کے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا معاشی بھوران ہے لیکن ہم نے پنجاب میں دیکھا ہے کہ دوائیاں مفت دینے کے پیسے نہیں ہیں وزراء اور پارلیمانی سیکچیوں کے لیے گاڑیاں خریدنے کے لیے ستر کروڑ پیہ موجود ہے یہاں وفاقی حکومت میں ہمیں بتائے گا جی بہت بڑا بھوران ہے یہاں تک کہ بھینسے اور گاڑیاں بیچنی پڑی وزیر آدم ہاؤس میں لیکن جناب وزیر آدم کے تیارے کو ریپیر کرنے کے لیے تینتالیس کروڑ پیہ موجود ہے ہمیں کہا جی بہت زیادہ سادگی اور بجت کی جائے گی لیکن حکومت کے روہ اخراجات میں سترہ شارعہ سات فیصد کا اضافہ ہو گیا ہے سات سو بتیس عرب روپے کا ڈیفیسٹ جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں مزید خرچہ کر کے بڑھا دیا گیا ہے اور ہمیں حکومت یہ نہیں بتاتی کہ انہوں نے یہ پیسے کہاں خرچ کی وہ کدھر گئے جو نو شارعہ دو عرب ڈالر جو ہیں ہمارے دوست ملکوں نے سعودی عرب نے چائنہ نے اور یو اے ای نے ہمیں دیئے تھے اس کا کوئی حساب نہیں ہمیں جو ہے بجائی یہ کہ وہ اپنی کارکردگی کا جواب دیں اب دس مہینے ہونے والے ہیں بڑا واضح ہے جو سٹیٹ بینک نے فگرز دی ہیں کہ اس حکومت نے اب تک جو ہے پانچ ہزار دوستو سولہ عرب روپے کا کرزہ لیا ہے انیس عرب روپے روزانہ بنتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے زیادہ اور اتنی تیزی سے کرزیں نہیں لیے گئے اب بجائی یہ کہ اس کا جواب دیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو سارا کچھ پچھلے کر گئے ہیں بھئی پچھلے تو آپ کو تین اشاریہ نو فیصد مہنگائی دے کر گئے تھے آپ نے اس کو تین گناہ کر دیا دس فیصد پر آپ مہنگائی اٹھا کر لے گئے ہیں اور جو اپنی بد انتظامی اور ناہلی ہیں اس کا جو بلبا ہے وہ پچھلی حکومتوں پر ڈال رہے ہیں اس سے قطع نظر اس حکومت کی ناہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان کے عوام جو مہنگائی کے بوجھ تلے پس رہے ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں بہرحال اپوزیشن کی تحریک کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی آواز حکومت تک پہنچا کر حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ عوام کو ریلیف دے حکومت گرانے والا معاملہ ہمارے سامنے درپیش دی لیکن خورم صاحب ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا رویہ یہاں پر مسنگ کیوں ہے ایوان ایک پلیٹ فارم ہے آپ وہاں پر آواز اٹھا سکتے ہیں وہاں پر بات کی جا سکتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مدے کی بات ہو کوئی بھی عوام کی فلاں کی بات ہو اس پر تو بات کوئی کرنا ہی اور سننا ہی نہیں چاہتا اپوزیشن اور حکومت آپ اس میں بیڑھ بیٹھتے ہیں اور پھر اپوزیشن میں مشاپ واک آؤونٹ کرتی ہے آج آج کی جو کاروائی تھی میں شروع سے لے کر آخر تک ماں موجود تھا پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی علی محمد خان کو وقفہ سوالات کے دوران اتنی جذباتی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی میری طرح ایک رکن قوم اسیمبلی ہے ان کو دوسرے عرقین قوم اسیمبلی کو غدار اور انٹی سٹیٹ قرار دینے کا حق حاصل نہیں ہے اب جبکہ وہ وزیر بھی ہیں اور وہ وزارت داخلہ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے انہوں نے وقفہ سوالات کے دوران یہ ساری تقریر فرمائی جس کے اوپر اعتراض اٹھا لیکن اگر آپ دوبارہ فٹے چلا کے دیکھیں اور میری استعداء ہے کہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایوان کی کاروائی کا اختتام تب ہوا جب حکومتی عرقین حکومتی بینچوں سے اٹھ کر پلے کارٹ لے کر آئے کہ کراچی کو پانی دو وہاں کلیش ہوا اور اس کی وجہ سے پرو روگ ہوا حالانکہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ یہ تھی کہ جیسے ہی وقفہ سوالات ختم ہوگا شاید حکان عباسی اٹھ کر قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے اس پر اپنی بات کریں گے تو ہم تو جو گھمبیر آئینی مسائل اٹھے ہیں ان پر بات کرنا چاہتے ہیں اس پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن بات کہیں اور نہیں خود اپنے آپ کو ڈسرپٹ کر کے راہ فرار اختیار کی اچھا خورم دستگیر صاحب پیپلز پارٹی نے تو محسن داوڑ اور علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا آپ کی پارٹی کا اس پر کیا ٹیک ہے آپ اگری کریں گے اس مطالبے سے جی ہم بالکل اگری کرتے ہیں جب تک ان کے اوپر کوئی کیس چل کر انہیں پاکستان کی کوئی عدالت جو ہے وہ کنوکٹ نہیں کرتی وہ قومی اسیمبلی کے رکن ہے اور ان کو پورا حق حاصل ہے کہ قومی اسیمبلی میں آ کر اپنی بات کریں میری اس صدایے آپ کی توسط سے آپ کے ناظرین تک کہ پاکستان کی بتر سالہ تاریخ میں ہم نے بارہا لوگوں کو غدار قرار دیا ہے چور قرار دیا ہے اور بعد میں پتا چلا کہ وہی لوگ این محبے وطن تھے اور ان کو غدار قرار دینے والے غلط تھے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا ہم بڑھیں گے سینئر تذیکار حارون رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ حارون صاحب آپ نے ہمیں جوائن کی آپ سے پہلے خورم دستگیر صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ پیپلز پارٹی تو محسن داوارڈ اور علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کری آپ لوگ کا کیا ٹیک ہے تو نون لیگ بھی اگری کرتی ہے اس مطالبے سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پر تو ابھی کچھ ثابت ہی نہیں ہوا اور پھر اکثر ماضی میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن پر الزام لگائے غداری کے وہی محبے وطن نکلے آپ کا کیا تجزیہ اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ سب محبے وطن نہیں نکلے سیبنٹی فور میں سبریم کورڈ کا جو نائب کے بارے میں ڈیسین تھا اب تاریخی شواہد اس کے حق میں ہیں دوسری بات یہ ہے کچھ گیا ہے وہ ہو سکتے ہیں مثلا فاطمہ جناہ کے بارے میں غیر موتات زوان ویوبخہ نے استعمال کی تھی حکومتوں کے مخالفین کو بعض بات غدار کہہ دیا جاتا ہے وہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات کوئی آدمی ملک سے بے وفائی کا واقعی مرتقب ہوتا ہے یا کسی اور خطا کا مرتقب ہوتا ہے دعویڑ کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایک اخبار ایسا نہیں ہے کوئی ایک اخبار نمی ذمہ دار ایسا نہیں ہے جس نے اسے حملے کا ذمہ دار قرار نہ دیا ہو اس پر کیس کی نویت ایسی ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا اس کے بیرون ملک رابطے ہیں اس کے شواہد موجود ہیں اور ایک آدھ آدمی نے نہیں بہت سے ذمہ دار لوگوں نے یہ بات کریا ہے لہذا ان کا معاملہ کسی ایسے رکنے اسمبلی کے نہیں ہے جس کو سیاسی وجہ کے ساتھ کی وجہ سے پریشان کیا جا رہا ہو اس کا معاملہ مختلف ہے اب کیونکہ امران خان کے مخالفت کرنی ہے کیونکہ حکومت کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے امران خان نے جتنی مرضی غلطی ہیں کیوں مگر اس کا کیا مطلب ہے جو لوگ سٹیٹ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی بھی مدد کی جائے یہ بات میری سمجھ سے بالتر ہے حارون صاحب عید کے بعد بھی اپوزیشن ارادہ رکھتی ہے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اور رانون لی کا موقف یہ ہے کہ ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے بلکہ ہم تو حکومت کو پریشرائز کریں گے کہ جو بیچاری عوام کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں وہ بند کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت گرانے کی تحریک ہے یا پھر معیشت بچانے کی لیکن حارون صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عراقین ہیں جو اسیمیلی میں جاتے ہیں عوام کی بات اور عوام کی فلاح کے لیے بات کرنے اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں جب وہ مدے صحیح ہٹ جاتے ہیں اور اپوزیشن ووک آؤٹ کر جائے ایک دوسرے پر الزام تراشیہ کریں تو پھر عوام کی بات کہا ہو گی سڑکوں پر کون عوام کے لیے جاتا ہے یہ ایکسپشنر لوگ ہو سکتے ہیں لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جاتے ہیں اگر یہ عوام کے لیے جاتے ہوں یہ کھڑے ہونا اپنے لیڈروں کو ٹوکیں جب وہ غلط فیصلے کر رہے تھے پی ٹی آئی کے کتنے لوگ عمران خان کو ٹوکتے ہیں اور نونلی کے کتنے لوگ نواز شریف کو ٹوکتے تھے اور پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ زرداری کو ٹوکتے تھے جب وہ غلط فیصلے کرتے ہیں بلکل زرداری صاحب کیا بات کر رہے تو زرداری صاحب کی ریسرنٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ حکومت کا سٹائل بتا رہا ہے کہ یہ چل نہیں سکتی ماضی میں یہ بھی حکومت چلاتے رہے ہیں ان کا سٹائل تھا کہ حکومت چلے دیکھ یہ حالات کا بہت فرق ہے سیاست میں سب سے زیادہ اہمیت سیچیوشن کی ہوتی ہے حالات کی ہوتی ہے کرزیں مل رہے تھے وہ خرچ ہو رہے تھے پل بن رہے تھے سڑکے میں زرداری صاحب نے تو خیر کچھ بنایا نہیں پیسے ہی بنایا لیکن نواز شریف کے دور میں پل بنے سڑکے بنی موٹر بھی بنی اور بھی کام ہوئے کرزیں لے کے آپ بنا رہے تھے اور کوئی نہیں سوچتا تھا اس وقت یہ کرز ایک دن ادا بھی کرنا ہے حارون صاحب جتنا ٹینیور ہوا ہے حکومت کا ہم نے یہی دکھا ہے کہ حکومت اور آپوزیشن یہ کسی بھی ایک پیچ پر نہیں آ رہے جب بھی اگر ایوان کی بات ہو سینٹ کی بات ہو یا باہر سڑکوں کی بات ہو تو یہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہی دکھائی دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ روئیے ٹھیک ہوں گے یا پھر سلسلہ ایسی چلے گا نہیں مجھے نہیں لگتا اس لیے کہ دونوں طرف پہم کم ہے دونوں طرف یہ بات نہیں سمجھی جا رہی کہ اتنا ہی محول کو اتنا گربہ دینے ٹھیک نہیں ہے دونوں کے طرف انتقام پسندی بھی ہے نالائکی بھی ہے خودغرضی بھی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ عمران خانہ ذاتی طور پر کرپ نہیں ہیں لیکن یہ کہ جذبہ انتقام تو ان میں ان کا کیا کام ہے کہ وہ روز کہتے ہیں پکڑ لیں اور یہ کریں اور میں نہیں چھوڑوں گا بھئی یہ نیب کا کام ہے عدالت کا کام ہے آپ کا کام تو نہیں ہے انہوں نے بہت سے لوگوں نے نجائز پیسے کمائے ہیں ان پر سیریز کیسز ہیں یہ اپنے خال بچانے چاہتے ہیں مقصد اور اصول کس کے سامنے ہے مجھے تو بہت سادوی نظر نہیں آتا بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ حانو رشید صاحب آپ کے وقت دفاعی تدارہ فاروق حمید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے وقت کا فرمایے گر کل کے روز آرمی چیف نے جو تین افراد کو سزائیں سنائی ہیں اور ان پر بدونوانی اور ملک دشمنی کا الزام تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اقدام سے ان لوگوں کی زبانے بند ہو جائیں گی جو کہ ایک ہی الزام دھرتے تھے کہ یہ ادارہ پرٹیکولر کوئی احتساب کا عمل شروع نہیں کر رہا بسم اللہ رحمہ رحمہ رہی بہت شکریہ دیکھیں یہ تو پہلی مرتبہ نہیں ہے آج سے تین سال پہلے جنرل رہی شریعت کے وقت پہ بھی جب یہ فیصلہ ہوا تھا جو اس وقت سینئر آفسر کے خلاف پنشمنٹس ہوئی تھی ان کے بارے میں پھر میڈیا کے آئی ایس پی آئی نے بتایا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جناب یہ نہ سمجھا جائے کہ فوج میں جو عالی قیادت ہے یا اٹ آل لیول جو ہیں لوگ سیکرٹ کاؤز کی طرح یہ درہ ہے اور ان کا کوئی احتساب نہیں ہے حالانکہ معاملہ الٹا ہے فوج کے اندر ایک بڑا سٹرونگ انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کا میکنزم ہے اور یہ ایک انٹیننس پروسس ہے یہ نہیں ہے کہ اس مرتبہ صرف فوج نے لوگوں کو بتانے کے لیے وہ تو کیونکہ انہیں تھوڑی پالیسی چینج کی ہے کہ وہ میڈیا میں یہ چیزیں بتا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا لگے لیکن یہ تو ہم تو کتنے دہائیوں سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمیشہ فوج میں ہوتا رہا ہے چاہے کوئی کسی قسم کا افینس ہو دیکھیں اگر اکراس تا بورڈ اکاؤنٹیبیلٹی یا اکاؤنٹیبیلٹی فور آل کا صحیح اگر آپ مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں صحیح اس کا پروف دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں میرے خواہلے ایک ادارہ ہے وہ فوج ہے مسلح واج جہاں پہ یہ ہوتا ہے سپائی سے لے کے سیرمسٹ آفسر جنرل تک کوئی بھی افینس کمٹ ہوتا ہے ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے پاکستان آرمی ایک کے اور کے رولز کے تیعت اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پروفیشن آرمی کو قائم رکھنا ہے اس کے لئے ضروری ہے اتصاب کا عمل اور کڑا اتصاب لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا جہاں پہ اتصاب کا عمل بہت سٹرونگ ہے فوج کے اندر وہاں پہ سسٹم آف جسٹس بھی ہے وہاں پہ کہ کئی ایسے کیسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی کبھی غلطی بھی ہوئی ہے کسی وقت پہ اتصاب کے نظام سے تو اس کو بھی ہائیس لیول پہ جاکا اس کو ریکٹیفائی بھی کیا جاتا ہے تو میرا خالہ بہت جسٹس بھی ہے اس نظام میں روتلت اکاؤنٹی بھی ہے اور بالکل یہ اچھی بات ہے کہ یہ اب پبلک پہ یہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جناب یہ دیکھیں نا اس سے میسیج بڑا کلیر جا رہا ہے فوج کی طرح سے میسیج یہ ہے کہ جناب جب اکاؤنٹی بھیلٹی فور آر اور اکراس تا بورڈ اکاؤنٹی بیلٹی کی بات ہوتی ہے تو ہم تو خود یہ کر رہے ہیں اپنے ادارے میں ہم کر رہے ہیں تو لہذا اب میں دوسری یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ مجھے لگ رہا ہے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی پاکستان میں جو ہم کتنے سالوں سے کہتے آ رہے ہیں اکراس تا بورڈ اتصاب سب کسی کو نہیں چھوڑنا جو غلطی کرے کرپشن کا کوئی افینس ہو ان کو پکڑا جائے ان کے خلاف کاروائی ہو چاہے وہ فوج کے اندر اپنا نظام ہے اب عدلیہ کا اپنا نظام ہے سوپین جیوڈیشل کاؤنسل اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ایک ہے اور ذالی بات ہے نیب ہے جہاں پہ چاہے سیاستدان ہو بیوروکرائٹس ہو یا کوئی اور لوگ ہو سب کے خلاف جو ہے وہ ہم دیکھنے کے کاروائیاں ہو رہی ہیں اور خاص کر میں فوج کے والے سے اور بات کہوں دیکھیں کہ میں نے تو اپنی سرنس کے دوران دو آفسرز کا اور بھی ہوں گے دو آفسرز کی تو فانسی بھی ہوئی ہے ہم نے دیکھا بھی جیساں بھی برگیڈر رزوان جو ہیں ان کو یہ جیس سنٹس ملی ہے ماضی میں دو کیسز ہیں ایک میجر صاحب جو تھے ان کو 1984 میں مچ جیل میں انہوں نے اپنے وائف کو مرڈل کیا تھا ان کا کوٹ مارشل ہو ان کی فانسی ہنگنگ ہوئی وہاں پہ آرمی ایک کوٹ مارشل ہوا ان کا اسی طرح ایک اور میجر صاحب تھے ان کا نام عرشد تھا مجھے آج بھی یاد ہے سندھ میں انہوں نے کوئی انٹی ڈیکوائٹ آپریشن کے دوران وہاں پہ انہوں نے انوسنٹ بے گناہ ویلجرز تھے ان کو انہوں نے نشانہ بنایا اور پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی یہ کوئی اس قسم بھی ڈیکوائٹ ٹائپ لوگ ہیں لیکن جب پتہ لگا کہ بھائی وہ تو انوسنٹ ویلجرز تھے ان کا بقیدہ ٹرائل ہوا اور ان کو بھی ڈیس سنٹرز ملی تو فوج کے اندر تو دیکھیں بڑا سخت نظام اعتصاب کا یہی وجہ ہے کہ آپ نے اگر فوج کے ڈسپلن مینٹین رکھنا ہے اگر فوج کے اندر آپ نے وہ جو ایک پروفیشنل ایک اس کی سٹینڈرڈ جہوں کو مینٹین کرنا ہے تو یہ اعتصاب کے بغیر یہ آگے ادارہ اس طرح اوپر نہیں چل سکتا اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں لوگ وہاں فوج میں ڈسویس بھی ہوتے ہیں فرم سرویس جیل میں بھی جاتے ہیں ان کے بینیفٹ بھی ویڈراؤ ہوتے ہیں ان کی جو اپنا سنورٹی ہے لاؤس سنورٹی وہ بھی ہوتی ہے گھر بھی ان کو بھیجا جاتا ہے تو کیا کچھ ہے جو فاروق امیس سب شورٹلی کومنٹ کیجے گا کہ جو جباتے ہیں یہ بار بار مطالبہ کر رہی تھی کہ پرٹیکولر اس ادارے کو بھی اعتصاب کرنا چاہیے اب وہاں سے کوئی شور کوئی اپریسیشن کوئی آواز نہیں آ رہی صرف دکھانے کے لیے اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جناب ہمارا یہ کہ آنگوئنگ پروسس ہے یہ نہیں کہ صرف یہ آج ہوگا کل کو ہو سکتا ہے اور لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہو وہ بھی اپنا اچھا ہے وہ میڈیا میں آئے گا وہ آئی ایس پی آل جو بقیدہ بتائے گا تمام فیکٹس کے جناب ان لوگوں کا ٹرائے ہوا تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ان لوگوں کی واقعی زبانیں بند ہو جانی چاہیے جو یہ کہیں کہ جناب فوج کے اندر تو دیکھیں کوئی اعتصاب نہیں ہوتا جو سینئر آفسرز ہیں ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اور یہ بڑے اس کی ٹائمنگ بھی آپ دیکھیں ٹائمنگ بھی ایسی کہ جبکہ پاکستان میں اعتصاب کا ایک محول اس وقت بڑا سیریس محول چل رہا ہے دیکھ رہا ہے ایک آپ کے سابق پرائیم مستر جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں ایک سابق صدر جو ہیں ان کے خلاف فائنلی دف جون کو ارسٹ وارنٹ جو ہیں ان کے آج کیے گئے زرداری صاحب کے خلاف اور دو سابق بوزرہ چاہے یوسر زردار گلانی صاحب ہوں چاہے راجہ اشن صاحب ہوں ان کے خلاف جو کیسے جو ہیں وہ چل رہے ہیں سپیکر سندھ سنیر ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں پی ٹائی کے کچھ لوگ ہیں ان کے خلاف اعتصاب عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مومنٹم ہے جو مومنٹم اعتصاب کا عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اب صرف یہ ہے کہ نیپ کے ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی جناب ان کیسز کو پرسو کر کے ان کو منطقی انجام تک لے کے جائیں اب عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کی جو اگر نیپ کے کیسز ٹرانگ ہیں ان کی پروسیکوشن اچھی ہے انہوں نے اچھی انویسٹیگیشن کی ہے تو ان کی کنوکشن ہونے چاہیے ان لوگوں کی دیکھنا پانچ مند چھے چھ سال کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں ابھی تک ان کی فیصلیت نہیں ہو رہے ہیں پیپلز بارٹی کی دور میں جو اتنے اتنے بڑے میگا کرپشن سکیند ہوئے تھے وہ اب کہیں جا کے ان کے معاملات تھوڑے چلنا شروع ہوئے ہیں اتنے سالوں کے بعد اعتصاب عدالتوں میں تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں دیکھیں دو چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہماری عالی عدلیہ کو اتنے چیف جسٹس صاحب اور ہماری گورنمنٹ کو ان کو چاہیے کوئی ایسے ریفارم لے کے آئیں کہ اعتصاب عدالتوں کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے کیوں آٹھ اٹھ سال کیسز جو ہیں لٹک کے چل رہے ہیں بھائی ان کے ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے چلے ویسے تو نیپ کے قانون میں تیس تن لکھا ہے چلے مانتے ہیں وائٹ کالر کرائم کا تیس تن میں کیسز کو فائنلیز کرنا مشکل ہے لیکن کم کم چند مہینوں میں پانچ چھ مہینوں میں کیسز مکمل ہونے چاہیے یہ کیوں چھے چھے آٹھ اٹھ سال لٹک رہے ہیں یہ کیسز اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ ایگزامپل دے رہا ہوں سندھ کے جو اسمبلی کے جو سپیکر صاحب ہے ان کا ریسنس ڈائر ہو گیا ہے تو میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ اسمبلی کا سیشن چیئر کر رہے ہیں مجھے ذاتی طور پر ایزا پاکستانی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے کرپشن کو پر ٹرائل ہو رہا ہے ایسا ہے اور وہ جناب مہترم سپیکر صاحب بیٹھے ہیں اسمبلی کا سیشن جو چیئر کر رہے ہیں تو کچھ قانون میں ترمیم ہوتی ہے یہ کیا ہے کہ جی وہ ان کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے احتساب کا جو عمل ہے ان کو بلانا ہے ان کے پروڈکشن آرڈر بھی ہونا ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بلکل بہت شکریہ دفاع تجزیہکار فاروق حمید صاحب موجود تھے ابھی لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ شکارپور میں ایچ آئی وی کی وبا سے متاثرہ خاتون کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا اس کی جہلیت کا ذمہ دار کون ہے اسی پر بات کریں گے ناظرین ایچ آئی وی ایک وائرس ہے جسے ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس کہا جاتا ہے اس مرض سے مکمل شفاہ نہ ممکن ہے لیکن عدویات کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے یہ وائرس جس میں مدافتی خلیوں کو مار دیتا ہے اور بلاخر ایچ آئی وی ہی ایڈز ہونے کی ایک بڑی وجہ بن جاتا ہے دنیا میں اس مرض سے اب تک دھائی کروڑ افراد جان کی بازی ہار چکے جبکہ آج دنیا بھر میں تقریباً چار کروڑ اور بیس لاکھ لوگ اس سے متاثر بھی ہیں ناشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً ایک لاکھ پینسٹھ ہزار لوگ ایچ آئی وی پوزیٹیو کے چکار ہیں جن میں ساٹھ ہزار صوبہ سندھ میں ہی موجود ہیں اس مرض کے حوالے سے ایشیا میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جبکہ اگر عالمی سطح کی بات کی جائے تو اس پر پاکستان کو ایڈز پھیلانے کے مواقع فرہم کرنے والا ملک قرار دیا جا رہا ہے جبکہ گزشتہ ماں زلہ لارکانہ کی تحصیل رتوڑیروں سے سامنے آنے والے کیسز کے بعد ایچ آئی وی وائرس وبائی شکل اختیار کر چکا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ایڈز کے وائرس سے متاثرہ سرنجوں کا بار بار استعمال ہونا اور خون کی غیر محفوظ منتقلی قرار دی جاری ہے ایسی مقدور صورتحال میں شعور نہ ہونے کی وجہ سے زلہ شکار پور میں ایک دل خراش واقعہ بھی پیش آیا ہے جس میں ملزم نے ایڈز سے متاثرہ اپنی بیوی کا گلہ دبا کر اسے قتل کرنے کے بعد لاش کو گھر کے باہر درخصہ ہی لٹکا دیا ملزم کو خدشہ یہ تھا کہ گھر کے دوسرے افراد بھی ایڈز کا شکار نہ ہو جائیں جبکہ دوسری جانب بیلاول بھٹو کہتے ہیں کہ کوئی جان بوجھ کر ایڈز نہیں پھیلا رہا لیکن یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ عوام کو ایڈز سے متعلق آگاہی تو فراہم کی جا سکتی ہے انہیں اگریات اور اگر پروپر فریٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا تو حکومت اتنے ہاں مسئلے پر نا اہلی کیوں دکھا رہی ہے سوال یہ بھی ہے کہ شکار پور میں ہونے والی اس جہالیت کا آخر ذمہ دار کون ہے حکومت یا معاشرہ اسی پر ہم پہلے تفصیل جانیں گے ہمیں جوائن کریں ہمارے کورسپانڈنٹ سجاد پاشا سجاد یہ بتائے گا کہ یہ جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں اس کے اصل حقائق ہیں کیا دیکھیں یہ ایک ماہ قبل لڑکانے کی تحصیل رتو دیروں میں جو ایڈز کی مولک بیماری پھیلنے کا انکشاف ہوا تھا جس کے بعد سکریننگ کیمپس قائم کیے گئے لیکن جو ایڈز کے ماریس جن میں ایڈز کے تصدیق ہوئی تھی ان کو پراپر علاج نہیں مل سکا جس کے باعث ان کے جو مختلف عزلہ ہیں جن میں شکارپور سکھر خیرپور اور گھوٹ کی یہاں پر بھی ایڈز کے کئی ایڈز کے مریض ہیں جن کی تصدیق ہو چکی ہے اور چند روز قبل جو ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا شکارپور میں جب بہادر علی رن نامی شخص ہے اس نے اپنی بتیس سالہ بیوی زرینہ جس کو جو ہے وہ ایڈز کا مرض تھا اس کو مبینا طور پر گھلہ گھوٹ کر جو ہے وہ اس کی لاج جو ہے وہ درک پر جو ہے وہ پھندے کے ذریعے لٹکا دی اور جب میڈیا پر خبریں نشر ہوئیں تو ایڈیشنل آئی جی سکھر ڈاکٹر جمیل عبد نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کو سجاد مجھے یہ بتائیے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے کہ اس سے ایڈز ہے اس پر اس نے یہ الزام لگایا کہ بد کلن ہے میری بیوی اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا آپ مجھے بتائیے کہ کیا پوری فاملی کی سکریننگ ہوئی تھی یا جسٹ ایک ہی عورت کو ڈائیگنوز ہوا اس فاملی میں پرٹیکولر کہ یہ ایڈز کی شکار ہے دیکھیں جب مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے اپنی تحقیقات کی اور جو ڈاکٹرز نے بتایا جب پوسٹ مارٹم ہوا تو جو مقتولہ خاتون ہیں ان میں ایڈز کی تصدیق جو ہے وہ ہو گئی تھی کہ مقتولہ خاتون کو جو ہے وہ ایڈز تاتام ڈاکٹرز کے مطابق جو گھر کے جو دیگر افراد ہیں جو بچے ہیں ان میں کوئی ایسی بیماری نہیں تھی لیکن اب تک پولیس جو ہے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ تفتیج جاری ہے جبکہ جو ملزم ہے بہادر علی رند اس کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا اس کی بیوی کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس میں اس کو ایڈز ہے اور اسی کی شرمندگی کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے خودکشی کلی تاہم جو ملزم ہے اس پر مقدمہ جو ہے وہ درج ہو چکا ہے ملزم جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے تفتیج اب تک جاری ہے لیکن آیا کہ اب تک یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ جو ہے وہ مقتولہ کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سکھر، شکارپور، گھوٹ کی اور جو دیگر عزلہ ہیں وہاں پہ بھی یہ ایڈز کی بیماری جو ہے وہ دن بدن پھیل لائی ہے لوگوں میں خوف ہو رہا ہے لیکن سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر خاتون کو خودکشی کرنی تھی تو گھر کا کوئی کمرہ ہونا بھی مل سکتا تھا گھر سے باہر درخت پر لٹکنے کی تو اسے ضرور نہیں یقینی طور پر اس میں قتل کے ہیں شواہد آپ مجھے یہ بتائیے سجاد کہ یہ وائرل ہو رہی ہے یہ ڈیزیز سندھ بھر میں تو سندھ حکومت کچھ سوچ رہی ہے کوئی کیمپین ران کرے تاکہ لوگوں کو سمجھائے بھجائے کہ یہ سولنجز کی وجہ سے بھی پھیل سکتا ہے یہ مرض؟ دیکھیں اب تک صرف لارکانہ اور رتو دیروں میں ہی جو ہے وہ سکریننگ کیمپس قائم کیے گئے ہیں جبکہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ خیرپور، سکھر، شکارپور اور گھوٹکی میں بھی ایٹس کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جاری ہے لیکن اب تک ان شہروں میں ان ازلہ میں وہ صرف فوکل پرسنس تائنات کیے گئے ہیں یہاں پر کوئی سکریننگ کیمپس وہ نہیں لگائے گئے ہیں تاکہ جو ایٹس سے متاثر مریض ہیں ان کو پروفر طور پر علاج دیا جا سکے مطلب سندھ میں ایک مریض سامنے آ رہا ہے لیکن سندھ حکمت کو کوئی ہوش نہیں آ رہا کسی قسم کی کوئی کیمپین نہیں اور بلاول بھٹو تو کہتے ہیں کہ ہی وی کوئی زبردستی نہیں پھیلا رہا ہے مطلب ان کی نظر میں سب کچھ ٹھیک ہے معاملات بہت شکریہ اپنے سجاد پرشاہ ہمیں اپ ڈیٹ کیا سماجی کارکن ہے تاہرہ عبداللہ صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ تاہرہ صاحبہ آپ نے وقت دیا فرمائے گا کہ یہ جو ایک نیا واقعہ پیشہ ہے شکارپور میں بیوی کو ایچ آئی وی ڈائیگنوز ہوا اور شوہر نے اس کا قتل کر دیا یہ سوچ کر کہ یہ بدچلن ہے اور باقی جو حقائق ہو سکتے ہیں اس کو ٹوٹل اگنور کر دیا ہمارے کارنسپونڈنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ لیٹر آن یہ بھی پتا چلا ہے ایک کہانی یہ بھی ہے کہ اس خاتون نے ڈر کے مارے خودکشی کر لی کہ جی مجھے ایچ آئی وی ڈائیگنوز ہو گیا اور میں کالپریٹ ہوں تو کس طرح سے شاہر کو اجاگر کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا سوال اور آخری حصہ جو آپ کے نامہ نگار وہاں سے سنا رہے تھے وہ میں نے آخری حصہ سنا ہے بہت سارے عوامل کارفرما ہیں ایچ آئی وی ایڈز کے مرض کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے تیس برس میں حکومت کے بعد حکومت کے بعد حکومت چاہے وہ فوجی آمیرانہ دور ہوں یا منتخب حکومتوں کے دور ہوں فلان پارٹی ہو یا فلان پارٹی ہو فلان صوبہ ہو یا مرکز ہو آگہی اور شعور اور تعلیم پھیلانے میں بہت بری طرح ناکام ہو گئے ہیں اب جس شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کیا اس وجہ سے کہ اس کو غصہ چڑھا کہ اس نے اس کے پاس ایچ آئی وی ایڈز کہاں سے آ گیا اور اس کو یہ شبہ تھا کہ کیا اس نے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلقات تو نہیں استوار کر لیے ہمیں کیسے معلوم کہ شوہر سے نہیں بیوی کو منتخل ہوا ایچ آئی وی ایڈز کا وائرس اگر وہ اپنی اپنا ٹیسٹ کرانے سے انکاری ہے جیسا کہ زیادہ تر مرد جو کہ باہر گلف میں یا کہیں اور مائیگرنٹ لیبر کے طور پر کام کرنے ملک سے باہر جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اپنی چھٹیوں میں اکثر اور بیشتر اپنا ٹیسٹ کرانے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ ان کو شبہ ہوتا ہے یا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایچ آئی وی ایڈز پوزیٹیو ہیں اور ہم نہیں کرائیں گے اپنا اور اپنا جلم اپنا مرض اپنی بیوی کیوں پر منتقل کر کے اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے بلکل تاہرہ عبداللہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دیکھیں ایک کے بعد ایک کیس ریپورٹ ہوتا جا رہا ہے ہر چھوٹے علاقے کو اگر دیکھیں تو وہاں تین سو پانچ سو کیسز ریپورٹ ہو رہا ہے جن کے پوزیٹیو بار ہے ریزلٹ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کوئی فکر ہی نہیں کر رہی کسی قسم کی کوئی کیمپین کا بھی نام بھی نہیں ہے سوچ بھی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت بھی کچھ نگلیجنس نہیں دکھا رہی سب سے پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں جی کیونکہ سندھ کے دہی ازلا میں یہ بچوں میں پہلے سامنے آیا ہے HIV کا جو ٹیسٹ ہوا ہے وہ مصبت نکلا ہے یعنی HIV پوزیٹیو نکلا ہے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ پنجاب کی دہی علاقوں میں بلوچستان کی دہی علاقوں میں خیبر پختونخواہ کی دہی علاقوں میں گلگل بلتستان میں ماضی کے فاتح جو اب ضمد شدہ ازلاں ہیں خیبر پختونخواہ ہمیں کیا ثبوت ہے کہ وہاں نہیں ہو رہا نکل کر نہیں باتیں آ رہی میڈیا میں سامنے نہیں آ رہی یا ٹیسٹ نہیں ہو رہے یہ تو کیونکہ ٹیسٹ ہوئے کچھ بچوں کے دہی سندھ کے اندر تو پتا چلا اور بات نکل کر سامنے آئی میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پورے پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ میں اگر کہہ رہی ہوتی تو آپ کہتے ہیں ثبوت لاکے دو اقوام متحدہ کا یو این ایڈز کا ادارہ یہ کہہ رہا ہے اور کتنے تیس برس سے یہ کہہ رہا ہے ہم سن سن کر تھک گئے لیکن اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا ان کی صفارشات ان کی تجاویز پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا میڈیا کے ذریعے ذرائع بلاک کے ذریعے کوئی شعور نے پھیلائے جا رہا سکولوں میں اور کالجوں میں بچوں اور بچوں کو اس سے متنبع نہیں کیا جا رہا کہ وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس سے ایچ آئی وی ایڈز ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے مثلا سرنجیں جو انجیکشن کی جو سرنج ہوتی ہے وہ اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے یہ جو کوئیک ڈاکٹرز ہیں ان سے نجات کس طرح حاصل کرنی ہے یہ ایک حکومت کا کام نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا کام ہے بلکل اچھا تائرہ عبداللہ صاحبہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایڈز کنٹرول پروگرام بھی لانچ کیا گیا تھا لیکن یہ کنٹرول پروگرام بھی اتنا فعل نہیں ہو سکا اتنا فانکشن نہیں ہے اس کے پیچھے بھی ریزنز یہی ہیں کہ گارمنٹ کیونکہ سیریس نہیں ہے کسی قسم کے کام کے لئے جی بہت اچھا سوال ہے دیکھئے جو بیروکرسی ہوتی ہے کسی بھی ملک میں حکومت کو دو عوامل چلاتے ہیں ایک سیاستدان جو کہ منسٹر لیول کے ہوتے ہیں اور مشیر لیول کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک ان کے نیچے جو افسر شاہی جس کو کہتے ہیں عرف عام میں بیروکریٹس جو ہوتے ہیں لیکن پولیسی کون بناتا ہے قانون سازی کون کرتا ہے یہ سیاستدان کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ کا کام ہے یہ صوبہ اسیملیوں کا کام ہے جب تک قانون سازی اور پولیسی سازی نہیں کریں گے اس وقت تک بیروکریٹس کس طرح آپ کو سیاسی کمٹمنٹ سیاسی عظل کا مظاہرہ کرنا ہوگا کسی چیز کو اہمیت دینی ہوگی فوقیت دینی ہوگی اقوام متحدہ کا ادارہ پاکستان میں تیس پرس سے موجود ہے ان کی ہر سال سالانہ ریپورٹ نکلتی ہے میں پوچھتی ہوں عمل درامت کتنا کیا جارہا ہے یو این ایڈز کی ریپورٹ کے اندر بلکل عمل ترابط تو ڈھونے سے بھی نہیں مل رہا بہت شکریہ آتا ہے رب عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اب انگلیں گے ایک چھوڑی سے کار بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم سے ورلڈ کپ جیتنے کی امید رکھنا دیمانے کے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں کار بیٹانیں گے کار بیٹانیں گے کار بیٹان ساتھ ویدیو کوئی ساتھ موسیقی 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 ورلڈ کپ کے آغاز سے پہلے کرکٹ وارم اپ پیچ میں افغانستان کے ہاتھ و شکست نے پاکستان ٹیم کی صلاحیت کارکردگی سیلیکشن اور ٹیم ورک پر کئی سوال اٹھا دیئے تھے یہ سوال زبان زدہ عام تھا کہ آخر اس کارکردگی کے ساتھ کس طرح پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا جب آج کرکٹ ورلڈ کپ میں کرکٹ ٹیم کی ماجزکن آغاز نے یہ ثابت کر دیا کہ کرکٹ کے گروہ جو کہہ رہے تھے وہ بلکل سچ تھا ٹھیک تھا اور اس کارکردگی کے ساتھ ٹیم زیادہ دے تک ورلڈ کپ کا سفر تیہ نہیں کر پائے گی خراب کارکردگی کبھی کبھی تو ہو جائے تو قابل برداشت ہو جاتی ہے لیکن پاکستان کئی عرصے سے مسلسل ناکس کارکردگی دکھا رہا ہے اگر آدہ دو شمائے پر نظر ڈالی جائے تو پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے آخری تین سیریز جنوبی آفریکہ آسٹریلیا اور انگلنڈ کے خلاف ہاری ہے چیمپنز رافی کے بعد سے پاکستانی ٹیم نے 38 ونڈے انٹرنیشنل کھیلے جن میں سے اب تک صرف 15 جیتے ہیں اور 21 میں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ دو میچز نامکمل رہے تھے جبکہ اس عرصے میں پاکستانی ٹیم نے سات ونڈے سیریز کھیلی جن میں سے وہ صرف سریلانکا اور زمباوے کے خلاف ہی سیریز جیتنے میں کامیاب ہو سکے اور پاس سیریز میں اسے شکست بھی ہوئی سرفراز احمد گزرشتہ تین سال سے ٹیم کی کپتانی تو کر رہے ہیں ان کی قیادت میں ٹیم ٹی ٹوینٹی کی عالمی رینکنگ میں نمبر ون تو رہی ہے لیکن ونڈے میں حالت انتہائی مخدوش رہی ہے مزشتہ تین سالوں میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا نکتہ اروج دو سال پہلے چیمپئنز ٹرافی کی جیپ تھی لیکن اس کے بعد کارکردگی میں غیر مستقل مزاجی نے کرکٹ ٹرائکین کو ہمیشہ ہی مایوس کیا ہے جبکہ آج ہونے والے میچ کے بعد کرکٹ ٹرائکین ایک بار پھر سے مایوس ہو گیا ہے اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب وہ ٹیم سے ورلڈ کپ پاکستان لانے کی توقعات لگانا چھوڑ دیں یا پھر بھی کوئی توقع رکھیں اسی پر ہم بات کریں گے سپورٹس ایکسپرٹ مرزا اقبال بیک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ اقبال بیک صاحب آپ کے وقت کا بتائے گا ورلڈ کپ میں ہر ٹیم اپنے کامبینیشن کے ساتھ آ رہی ہے واحد ہمیں پاکستانی ٹیم ہی لگ رہی ہے جس کا کوئی ابھی کامبینیشن جو ہے وہ فکس نہیں ہو سکا کون کھلاڑی کھیلے گا یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا جس تھوڑے ٹائم پہلے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ پلئیر ایڈ ہوگا ہے اس کے بعد زاری سی بات ہے کیا کوئی غلطی نکالے آپ کو کیا لگتا ہے سیلیکٹرز کنفیوز ہیں کوچ کھیلنے نہیں دے رہے پلئیرز کو ہو کیا رہا ہے اصل مسئلہ کیا ہے ٹیم کے ساتھ دیکھیں مدیہ کوئی سمت ہماری نہیں ہے آپ دیکھیں اپریل میں جو ٹیم اناؤنس ہوتی ہے اس میں محمد آمر ٹیم میں نہیں ہوتے آصف علی ٹیم میں نہیں ہوتے مئی میں ہم ایک اور ٹیم اناؤنس کرتے ہیں حتمی پندرہ رکمی ٹیم اس میں محمد آمر اور آصف ٹیم میں آ جاتے ہیں پھر آمر پورے اس جو پریکٹس میچز ہیں ان میں کسی محصہ نہیں لیتے سوائے ایک جو انگلش کاؤنٹی نورٹھ ایمٹری شائر کے خلاف میچ ہوا اور پھر ایک انگلینڈ کے خلاف اوور لندن کا میچ جو واش آؤٹ ہو گیا تو ہماری کوئی سمت نہیں ہے کبھی ہم کسی کو شویب ملک کو ہم لے کر گئے یہ وہی شویب ملک ہیں جن سے ہم نے آسٹیلیا میں کپتانی کروائی تھی سرفراس کی عدم موجودگی میں تو اگر وہ اس وقت اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ ٹیم سے باہر بیٹھے تو انہیں کپتانی کیوں دے دی گئی تھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کوئی ہماری ایک ڈیریکشن نہیں ہے کہ کس ڈیریکشن کی طرف جانا ہے کوچ انزمام الحق صاحب ابھی ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ہی انگلینڈ پہنچ چکے دنیا کا کونس ایسا چیف سیلیکٹر ہے جو اپنی پندرہ رکنی ٹیم دینے کے بعد ٹیم کے ساتھ موجود ہوتا ہے انگلینڈ کی مثال لے لیں انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلی ہے ہاں اور ٹیپس بھی دیتے ہیں مجھے لگ رہا ہے جو مجھے اپنی اطلاعات مل نہیں ہے کہ اس سے جو مکی آرثر ہیں وہ خوش نہیں ہیں کیونکہ انزمام الحق لگتا ہے کہ ان کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں بیٹنگ کوج گرانڈ فلار کو مکی آرثر کی سرپرستی حاصل ہے لیکن گرانڈ فلار کا کانٹرے ختم ہو جائے گا جون میں تو مکی آرثر کا بھی ختم ہو رہا ہے مکی آرثر چاہتے ہیں ایکسٹینڈو بہت ساری چیزیں ہیں کھچڑی سی پک رہی ہے مدیہ اور پتہ نہیں اس کا اختتام کیا ہوگا اور آج ہم سب نے دیکھ لیا ایک سو پانچ رنز پر ٹیم آؤٹ ہو گئی پورے آور بھی ہم نہیں کھیل سکے بائیس میں آور میں آل آؤٹ ہو گئے انہوں نے چودوے آور میں سکور کر لیا تو ہم جا کہا رہے ہیں یہ بڑی ڈی مورالائزنگ بات ہے شاید تینے کرکٹ کے نکتے نگاہ سے مرزا صاحب پاکستان کو اگریسیو ہارڈ ہٹنگ پلئیر کی ضرورت تھی بہارس جو ہے وہ سلو کھیلتا ہے اور جو سرفراز ہیں وہ سنگل دبل پلئیر ہیں بابر آزم اپنی انکس بنا کر کھیلتے ہیں ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے کہ آصف علی جو ہارڈ ہٹر ہے اسے باہر بٹھا دیں یہی تو سمجھ میں نہیں آرہا یہ ٹیم جو ہے یہ ایک نیکسس ہے انزمام الہق اور مکی آرثر کا اور اس کی بنیاد پر منتخب ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ کسی پندرہ رکنی ٹیم میں آپ نے دیکھا ہے صرف دو اپنرز ہیں ہمارے پاس امام الہق اور فخر زمان تیسرا اپنر عابد علی اس کو ہم نے واپس بھیج دیا تو اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے کون اننگز اپن کرے گا محمد حفیظ تو مجھے نہیں لگتا چیف سیلیکٹر نے کہا تھا کہ حفیظ اننگز اپن کریں گے چھٹے نمبر پر آرہے ہیں ان کا confidence already shaken ہے فیبرری کے بعد وہ اب کرکٹ کھیلیں میری تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آصف علی کو رکھنا چاہیے تھا لیکن ایک لگتا یہ ہے کہ دوستی ایاری اور پسند ناپسند کی بنیاد پر پاکستانی ٹیم کا حتمی جو ہے گیارہ رکھنی ٹیم کا انتخاب کیا جا رہا ہے لیکن ٹھیک ہے مرزا صاحب پسند ناپسند ہو لیکن جب ٹیم کی سیلیکشن ہو تب تو بیسٹ گیم ہم نے پرفارم کرنی ہوتی ہے تو اس کا اتنا بڑا رسک لے جانا یہی تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آصف علی کی جگہ اب اماد وسیم شاداب خان کو بھی کہتے ہیں کہ آل راؤنڈر ہیں لیکن سب ناکام ہو رہے ہیں ہماری کمزوری کو پکڑا ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے اور اب انگلینڈ کے خلاف جو تین جون کو میچ ہے آپ دیکھئے گا مدیہ کہ وہاں پر بھی وہ یہی سٹیٹیجی ان کے ٹریور بیلس جو کوچ ہیں وہ یہی سٹیٹیجی اڈاپ کریں گے ہمارے کھلاڑیوں کی خامیاں ایکسپوز ہو گئی ہیں اور اب ان خامیوں سے دوسری ٹیمیں بھرپور فائدہ اٹھائیں گی بڑے مجھے آئندہ آنے والے میچز میں مایوس تو نہیں ہوں چونکہ یہ انپریڈکٹیبل ٹیمیں لیکن آئندہ آنے والے میچز میں مجھے مایوسی نظر آتی کیونکہ آج اس شکست کے بعد یک طرفہ مقابلے کے بعد ٹیم کا موریل بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے مرزا صاحب ہر ٹیم اپنے ساتھ بہترین سپینر بولر بولنگ اٹیک فیلڈنگ ہر جگہ زبردست تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم ایکسپریمنٹیشن سب تک باہر نہیں آئے سپینر ہم لوگ کو کوئی خاص بنا نہیں پائے پی ایسل کی ٹیم کو لے کر وہاں چلے گا ہے اماد وسیم پر ہم تھورو ٹرسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ سینئر پلیئرز کو ہم مس کر رہے ہیں ازر علی جیسے پلیئرز کو دیفنیٹلی دیکھیں ازر علی کی جگہ بن سکتی تھی لیکن وہی میں نے کہا نا کہ پسند نہ پسند جہاں کلیش آف انٹریسٹ ہو مفادات کا ٹکراؤ ہو وہاں کیسے اس وی ازر علی نے آفیت اسی میں جانی کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے اور پھر ابھی ان کی ٹیم انگلینڈ میں ونڈے ٹورنمنٹ بھی جیتی ہوں انہوں نے وکٹیں بھی لی لیکن ہمارے ہاں کوئی سمجھ میں نہیں آتا نا کہ ہم کس کو فواد عالم کو ہم رو رہے ہیں اتنے عرصے سے اتنے زیادہ رنز سکور کر رہے ہیں اس سے پتہ نہیں خدا واسطے کا بیر ہے عابد علی کو مکی آرثر کہتے ہیں اکتیس سال کا ہو گیا بھائی وہ پرفارم کر رہے ہیں اب اس کو کھلائیں ہر ایک کے ساتھ کوئی پسند نہ پسند کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کرتے ہیں عمر اکمل کو کہتے ہیں کہ جی وہ اچھا نہیں ہے تو پھر باتی جو اچھے ہیں انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دے دیا بہاب ریاض کو کہتے ہیں کہ وہ دوست اب ہمارے پلان میں فٹ نہیں ہوتا وہ اچانک پلان میں فٹ ہو جاتا ہے رات کو اسے خواب نظر آتا ہے کہ انزمام الہق اسے کہہ رہے ہیں تم ٹیم میں آ رہا ہے وہ ٹیم میں آ جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ ہو کیا رہا ہے مدیہ مرزا صاحب ہارے سوہل پر ٹرسٹ کر لیا سیلیکٹرز نے حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاسٹ میں انجوریز کے بسائل تو ان کے ساتھ رہے ہیں پھر ملک کا بار بار میرے ذہن میں یہ سوال آجتا ہے ملک کو کس بیس پر انہوں نے سیلیکٹ کیا اگر کھلانا نہیں ہے تو پھر سیلیکٹ کیوں کیا ہوا ہے جبکہ ان کی خاص چیمپینس ٹرافی کے بعد مجھے نہیں لگتا انہوں نے کوئی خاص پرفارمنس دی ہے جس بنا پر کسی اور پلیئر کو سائٹ پر رکھیں اور ملک کو چانس دیں یہاں مدیہ لوبیز کام کر رہی ہیں آپ دیکھیں اب شویب ملک اکٹوبر نائنٹین نائنٹینائن میں انہوں نے اپنے کریئر کا پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ کھلا تھا اب بیس برس ہو جائیں گے موسٹ سینئر پلیئر ہیں اگر آپ ان کو پندرہ رکھنی ٹیم میں لے کر گئے ان کو کھلائیں اگر وہ ناکام ہوتے تب ان کو ڈراب کریں سمجھ میں نہیں آتا کیا اسٹیٹیجی ہے کہ ملک کو لے کر گئے یا تو پھر کسی ینگسٹر کو لے جاتے اگر آپ کو ان کو نہیں کھلانا تھا ایک سینئر کرکٹر کو اس طرح سے لوبیز کام کر رہی ہیں یہ لگتا ہے کہ بس ہمارا لڑکا فٹ رہے ٹیم میں کھیلے نہ کھیلے بس ٹیم میں رہے یہ کافی ہے اس کے پر احسان مانی صاحب کو زور دینا ہوگا توجہ دینی ہوگی ایم ڈی لائیں وسیم خان صاحب لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں آخر کرکٹ بورڈ کس سمت میں جا رہا ہے عمران خان صاحب نے وزیراعظم بننے سے پہلے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت آگئی تو میں کرکٹ کو ٹھیک کر دوں ہاں یہاں کرکٹ ٹھیک ہونے کے اس کے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں نوٹس لینا چاہیے کسی ملک کا کرکٹر پرائیم منسٹر نہیں ہوتا ہمارے کرکٹر پرائیم منسٹر ہیں ان کی کپتانی میں ہم برڈ کپ جیتے ہیں تو آخر کیوں نہیں توجہ دے رہے اس تانیب توجہ دینی چاہیے احسان مانی صاحب اپنی ذمہ داریاں وسیم خان کو دے دیتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک چیف آپریٹنگ آفیسر آل لیڈی موجود ہے حارون رشید صاحب 65-66 برس کی عمر میں بورڈ کے ساتھ تاہیات منسلک ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک لوبیز ہیں کہ جو مستقل طریقے سے دیکھتے ہیں ہمارے پلیئرز تو پریشر سے باہر نہیں نکلتے وہ ایسے کنفیوز ہوتے ہیں کہ گلی کے بچے زیادہ اچھا ان سے کرکٹ پلے کر لیں تو یہ نہیں سوچتے سیلیکٹرز بلکل آپ نے آج دیکھی نا بیٹنگ مدیہ کہ کس طریقے سے کھیل لے تھے کتنا ڈر رہے تھے شاٹ پچ گینوں سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ایک زمانے میں کالی آندھی کہی جاتی تھی ستر اور اسی کے عشرے میں آج لگتا تھا وہ کالی آندھی دوبارہ آگئی ٹرینڈ بریج کے میدان پر اور پاکستانی کھلاڑیوں کے بیٹسمنوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے شاٹ پچ گینوں سے ڈر رہے تھے تو یہ سٹیٹیجی ان کو پہلے سے سوچنی چاہیے نا کہ ویسٹ انڈیز کے پاس کوئی جین ون اسپینر نہیں ہے یہ فاس بولرز کے ساتھ جائیں گے سب پروفیشنل کرکٹرز ہیں لاکھوں روپے ایک ونڈے کے لیتے ہیں مکی آرثر لاکھوں روپے مہانہ لیتے ہیں زماملہ لاکھوں روپے مہانہ لیتے ہیں گرانڈ فلاور لیتے ہیں تو آخر سٹیٹیجی تو کوئی پلان کرنی تھی لیکن وہ ہماری وقتیں خیزان کے پتوں کی طرح بکھرتی بھی نظر آ رہی تھی ایک بات اب انہوں نے سٹیٹیجی یہ سوچ رہے کہ انہوں نے دیکھیں ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے پڑا ہوگا آخبار میں خبر لگ گئی کہ پی سی بی نے اس انسان کو فارغ کر دینا ورلڈ کپ کے خلاف باباد تو یہ سٹیٹیجی تو انہوں نے فارغ کرنے کی بارے میں سوچی تھی پلئیرز اچھا کھیلیں گے بڑیہ پلئیر کون ہو سکتا ہے یہ تو میرے خیال سے کسی نے سوچا ہی نہیں نہیں لیکن بعد میں مدیہ اس کا ریبرٹل بھی آیا یا تو پہلے انہوں نے خود خبر فلوٹ کی اور پھر اس کے بعد اس کی تردید کرا دی چیک کیا کیونکہ اس پہ مکی آرثر اور انزمام کا ایک رییکشن تھا کرکٹ بورٹ سے کہ یہ خبر تو درست ہے تو آپ ہمیں بتائیں جس کے بعد کرکٹ بورٹ صبح یہ خبر شاہر اخبار میں اور دوپہر کو کرکٹ بورٹ جو اس کی تردید کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈال میں کالا ضرور ہے اب پاکستان کرکٹ کے معاملات آپ جانتی ہیں کس انداز سے چلائے جاتے ہیں اور جو بھی گدافی سٹیڈیم لاہور کی کوریڈوز میں سلام کرتا ہے جو وہاں پہنچ جاتا ہے جو جی حضوری کرتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے اور پاکستان کرکٹ ایسی چلتی رہے گی دنیا میں نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں جو ان کے نئے جو پرانے کرکٹز ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو وہ خدمات ان کی لے رہے ہیں لیکن ہمارے ہم اضباع الاخ ریٹائر ہوئے کہاں گئے ہمارے ہم یونس خان کہاں گئے ہم کسی کی سعید اجمل کہاں گئے ہم کسی کی خدمات ہی نہیں لیتے جاوید نیداد یہاں بیٹھے وہ چیختے رہتے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے پاکستان کرکٹ کا باوہ آدم ہی نرالہ مدیا بلکل اچھا مرزا صاحب آپ کا کیا کومنٹ ہے آج کل بڑی انٹرسنگ ڈیبیٹ ہے کمپارٹیف انیلسز چاہ رہے ہیں اب کے ورلڈ کپ 92 کے ساتھ اور لوگ یہی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہاں پر اگر ٹیم جو ہے وہ گرتی پرتی ورلڈ کپ لے آئی تھی تو یہ بچے بھی لے آئیں گے ورلڈ کپ آپ کو لگتا ہے یہ کمپاریزن کرنا بنتا بھی ہے لیکن اب 27 برس پرانی بات کر رہے ہیں 92 جو ہے اس کے بعد اب آپ یہ آگیا ہے 2019 اب کرکٹ بدل چکی ہے ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 92 کے ورلڈ کپ میں بھی ویسٹ انڈیز سے آ رہے تھے اور پھر اس کے بعد ہم ٹورنمنٹ جیت گئے ایسی باتیں نہیں ہیں اب ٹیمیں بڑی پلاننگ کے ساتھ مضبوط اسٹریٹیجی کے ساتھ آئی ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا ہوم ورک کرتے ہیں اب کوچز مجھے لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کیونکہ اگلا میچ ہمارا انگلینڈ سے ہے اس کے بعد سریلنکا پھر آسٹیلیا اور پھر کرنچ میچ سولہ جون کو بھارت سے ہمارا انگلینڈ سے تین جون کو ہے سولہ جون کو بھارت سے ہے تو ہماری ٹیم اگر انگلینڈ کے خلاف ہمیں کامیابی ہر قیمت پر حاصل کرنا ہوگی اگر ہم یکے بات دیگرے اگر ہماری شکستیں ہوئیں تو پھر ہماری ٹیم ڈی مورالائز ہو جائے گی مدیا اور پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کھلاڑی نکل کر آئے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انپریڈکٹیبل ٹیم ہے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کی ٹیم انپریڈکٹیبل ہے چیمپینز ٹوفی ہمیں پتا ہے دو سال پہلے بھارت سے بری طرح سے آ رہے اور پھر کس طریقے سے کم بیک کیا کے بینگ پاکستانی ہم تو کہہ سکتے ہیں we have we will ہم کریں گے انشاءاللہ کی جا سکتی ہے آج کی پروگرام کا وقت دعا ختم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ